ویلکم بیک ناظرین بریک سے ہم لوگ واپس آ چکے ہیں اور یہاں پہ آج ہمارے کچن میں جو بورچی خانہ پروگرام ہے اس میں سابودانہ پینٹس جو کھیر ہے وہ بن رہی ہے جیسے کہ کھیر کا نام آپ کو سن کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ہمیشہ بیماروں کی ہی جو ہے ایک گزہ ہے تو جب اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہم پہ آتی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے جسم میں ایک کمزوری سی ہو جاتی ہے تو اس کو ہمیں واپس لانے کے لیے کچھ جو ہے وہ اچھی سی گزہ چاہیے ہوتی ہے تو یہ بہت ہی مفید ہے آپ اس کو اپنی پسند کا جو ہے وہ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح کا جو ہے یہ بنتا ہے اور اس کو جب آپ ایک تین سے چار گھنٹے کے لیے آپ جو ہے پانی میں بھگو دیں گے تو اس کی شکل اس طرح کی ہو جائے گی پینٹس اس کے اندر کے تھے اور ایک تھوڑی سے جو پینٹس سے آدھے میں نے رکھے تھے وہ ہم نے ان کے اوپر سپنکل کرنے ہیں سپیشلی جب آپ یہ رمضان میں اس کو لیں گے تو یقین مانی ہے کہ یہ بہت ہی مزے کی جو ہے ایک ڈیش ہے اور ایک کھچڑی کی شکل میں ہے تو آپ اس کو جب بنائیں گے تو ساری افادیت جو ہے آپ کے سامنے آئے گی اس کی جو آہ بینی فیٹ ہیں وہ آپ کو پتا چلے گا ایک ہلکی سی نرم سی گزہ ہے تو مجھے نہیں پتا کہ ٹیسٹ کس طرح سے ہر بندے کی ایک اپنی ٹیسٹ ہوتی ہے تو وہ اس ٹیسٹ کو اپنے حساب سے جو ہے وہ لیتا ہے اس کے اس کے اندر میں نے کیا کیا ڈالا تھا وہ میں آپ کو بتا دوں پہلے وہاں پہ بتانے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک نظر آپ کو یہاں پہ جو میٹ ہے اس کی دکھا دوں کہ جو میٹ تھا وہ صرف میں نے واسٹر سویا سوس اور سیسمی سیڈز اوئل اور بلیک پیپر اور اس کے ساتھ میں نے میرینیڈ کر کے جو ہے یہ رکھا تھا تو اس کی شکل اس طرح سے ہو گئی ہے یہ دیکھیں ہم نے پین بھی جو ہے وہ دوسرا لیا تھا اور بہت ہی پیاری سی جو میٹ ہے یہ ہمارا تیار ہوا ہے اور اس کو ہم نے کوئی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئلے کے دم نہیں دینا کیونکہ یہ پین میں جو سوس ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ لگ جاتا ہے اور اس کی ٹیسٹ جو ہے وہ ہی آپ کو بابی کیو کی طرح ہی ملے گی انشاءاللہ یہاں پہ میں اس کو تھوڑی دیر کور کر دیتی ہوں یہاں پہ میں نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی ہے اپنے جو گرینٹ کی ہوئی پینٹ سے تھی وہ میں نے ڈالی ہے تو انشاءاللہ بس تھوڑی دیر کے بعد دھنیے کے ساتھ ہم اس کو جو ہے وہ گارنش کریں گے اب اسکرین پہ جو ہے ریسپی کارڈ ہمارا چل رہا ہے تو آپ اس سے نوٹ کر سکتے ہیں اور میں اب کیا کروں گی کہ اپنا دوسرے کام کی طرف بھی آؤں گی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ ہم لوگ جو ہے جب یہ سب چیزیں بنا رہے ہیں تو ساتھ میں فروٹ کو بھی رکھے تو ایک مکمل جو ایک ڈش ہوتی ہے وہ ہماری ساری ہو جائے گی فروٹ کے ساتھ بھی اور کیا کہتے ہیں کہ جو کھیر ہے ہم نے بنائی وہ اچھا دیکھیں اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں فروٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہمیں کتنے میسر ہیں لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی اتنی قدر نہیں کرتے میرے خود گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی فروٹ نہیں کھاتا لیکن جب ہم لوگ اس کو کاٹ کے رکھتے ہیں تو تو پھر ماشاءاللہ سے جو ہے سبی کو یاد آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو کھانا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے بلکل باریک سے جو ہے یہ اس کی جو سلائس ہیں وہ ہم نے بنانے ہیں اچھا میں چاہتی ہوں کہ جب ہم لوگ اس کو پلیٹ میں رکھیں تو ایسی شکل ہو کہ نہ کھاتے ہوئے بھی انسان کو جو ہے وہ دل کرے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کال کسی نے کی ہے کون ہیں اور کہاں سے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی کون وہ رہا ہے میں لیلہ بات کر رہی ہوں اچھا جی کیا حالیں ٹھیک ہیں میں ٹھیک ٹھیک آپ سنائے کیسی ہے میں بھی ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارا ہاں جی ماشاءاللہ میں دیکھ رہی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے آج آپ نے سمتنگ کچھ ڈیفرنٹ سا کیا ہے تو یہ دیکھے بہت اچھا لگا ہے یہ کھانگر میں بھی ڈیفرنٹ ہوگا کیونکہ ہم لوگ جو ایک ٹیسٹ کے کہتے ہیں کہ آدھی ہو چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم کو جب وہ ٹیسٹ نہیں ملتی ہم لوگ کہتے ہیں اچھا بھئی یار یہ کیا بنا ہے لیکن یقین مانی ہے کہ بہت ہی اچھی ٹیسٹ سے یہ چیزیں بنتی ہیں لیکن ہم لوگوں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کیونکہ میں نے وہ کہتے ہیں کہ پہلے وہ اس کی کھیر اس طرح کے سنا ہوا تھا لیکن یہ کھچٹی اور اس طرح کا یہ سمتنگ کو ڈیفرنٹ سا تھا اچھا 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 تو میں انشاءاللہ میں اس کو ضرور ٹرائی کروں گی کچھ نیا ہم دیکھنے کو ملا ہے ٹھیک ہے بھائی ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کو جو ہے وہ نیا بنا کے دکھائیں اچھا یہاں پہ میں ایک اور بھی کر رہی ہوں کہ میں سوچ رہی تھے کہ اگر ہم لوگ بنا رہے ہیں کچھ تو ساتھ میں فروٹ بھی رکھ لیں نا ٹیبل پہ آپ کے گھر میں بھی ہوتا ہوگا ہاں جی ہاں جی ہیلتھی ہیلتھی سارا کچھ ہو جائے گا کوشش تو یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ ہیلتھی ہیلتھی سارا جو ہے وہ کھائیں تاکہ جو ہے وہ صحت اچھی سی بنا لیں بلکل جی بلکل جی ہم لوگ رہ کے خود کو ہیلتھی رکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے بلکل ہی مشکل ہوتا ہے اور یہ اس کو ہم رمضان میں بھی سہری میں اگر ہم لیں تو یہ کافی طاقتور ہوتا ہے تو اس سے پھر آپ کو پورا دن جو روزے کی جو بوک ہوتی ہے وہ پیاس ہوتی ہے وہ آپ کو فیل نہ ہو انشاءاللہ یہ رمضان میں بھی ہم ٹرائے کریں گے جی جی چھیک ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پھر ہمیں بتائیے گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پایا ہے اور انشاءاللہ ہماری ساری چیزیں جو ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں اور ہم لوگ جو ہے اس کو کریں گے ڈیش آؤٹ تو پھر آپ کو بھی دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم نے بنایا ہے اور کیا کچھ بنا ہے تو بہت شکریہ جن جن لوگوں نے کول کی ہے تو کول کے سریعے وہ ہمیں یاد کر رہے ہیں تو بہت اچھا سا لگ رہا ہے اچھا یہاں پہ ہم تھوڑی سی سٹروریز کو بھی لے لیتے ہیں اچھا کیا ہوگا کہ اگر آپ خوبصورت سے ان کو ہی سجائیں گے اور جب رکھیں گے تو کھانے کا دل کرے گا نہ چاہتے ہوئے بھی نیسان جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اٹھا ہی لیتا ہے تو اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں تھوڑا سا اپنے نزدیک اور انگور جو ہیں یہ یہاں پہ ہم ڈال دیتے یہ ویسی میں نے کہا چلے فروٹ ہے تو اس کو ایسا کرتے ہیں بنا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو کھانے کے لائک ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تو یہ کوئی ریسپی میں نہیں تھا یہ تو ویسے ہی ہم نے فروٹ کے حوالے سے جو ہے اس کو کیا ہے اچھا یہ ہوگی ہے ہماری پلیٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا فروٹ والی اس کو میں یہاں پہ رکھتی ہوں اور بڑھتی ہوں میں اپنے کھیر کی جانب اور اس کو جو ہے میں نکالتی ہوں جی اچھا اس کے اوپر ہم نے پینٹس ڈالی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب سٹارٹنگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ ایک آلو اس کے اندر گئے تھے اور ڈرائی پینٹس تھیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی ہری مرچیں تھیں اپنی اپنی پسند ہوتی ہے کہ انسان جو ہے وہ کس طرح سے کھاتا ہے لیکن چاہیے کہ ایک اچھی سی گزہ جو ہے وہ ہم لوگ کھائیں اور جب بنائیں تو تبھی ایک اچھی سی لک میں بھی وہ آئے اچھا یہاں پہ میں اس کو صاف کر کے تو تھوڑا سا نیٹ کرتی ہوں اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو جو ہے وہ کریں گے ڈش آؤٹ ٹھیک اچھا آپ نے کیا کرنا اگر اس کو پیالے میں ڈال کے تو پیالا جو ہے وہ انڈھیلنا ہے تو وہ بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی اچھے اسی وہ ہوگا کیونکہ میں نے آگے دو تین دفعہ سے بنایا تو میں نے وہ اس لیے یہ نہیں کیا اس کو رہنے دیتے ہیں ہم لوگ تھوڑا سا پلے نہیں رکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس میٹ ہے تو گیس کر دیتے ہیں سارے ہم بند اپنے میٹ کی جو سلائس ہیں ان کو ہم یہاں پہ رکھیں گے اور یقین مانی ہے کہ بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اور کوشش کیجئے کہ آپ کا جو میٹ ہے وہ گلہ ہوا ہو تو انشاءاللہ میٹ بہت ہی لذیذ اور خوش شکل خوش ذائقہ اس کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہوا ہے اور تھوڑا سا میں اس کو جو ہے وہ نیٹ کروں گی اور بالکل ایک محنت جو ہم کرتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ اچھی سی شکل کے ساتھ وہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے اچھا یہ ہو گیا ہمارا تیار یہاں پہ میں رکھتی ہوں ابھی اور ساتھ میں جو ہم نے فروٹ کی جو پلیٹ بنائی تھی وہ بھی اس کے ساتھ آئے گی اچھا تو اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ سیزننگ جو سوس ہوتی ہے وہ ڈالنی ہے یہ بعد میں میں نے ڈالا ہے تو پلیز آپ لوگ بھی جو ہے اس کو بعد میں ڈالیے گا یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا اور میں چاہتی ہوں کہ کیمرہ جو ہے اس کو آپ کو اچھی طرح سے دکھا سکے اور آپ لوگ جو ہے وہ دیکھنے یہ بالکل دیکھیں یہ سائیڈ پہ جو ہے یہ سارا میٹ ہے ہمارا اور اس کے اندر جو ہے وہ ہمارا کیا کہتے ہیں سابودانہ ہے جس کو ہم نے کھیر کی شکل میں بنایا ہے اور ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنایا ہے تو آپ کے سامنے ریسپی کارڈ ہے تو یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ دکھائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگ اچھی طرح سے دیکھ سکیں گے ریسپی کارڈ چل رہا ہے تو آپ وہیں سے نوٹ کیجئے اور جب بنائیں گے تو پلیز ضرور ہمیں جو ہے آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح سے بنایا ہے آپ لوگ نے اور کتنا اچھا لگا ہے آپ کو تو آج کی جو محنت ہے آج کی جو ہم نے کی ہے یہ سب آپ کی سامنے کی ہے اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ایک اچھی سی ریسپی لے کے آئیں ریسپی کارڈ چلا ہے تو اس پہ ساری ہماری انگریڈینٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں اور یہاں پہ ہم نے جو کھیر بنائی ہے پینٹس کی اور اس کی سابودانے کی جو جو اشیاء اس میں ڈلی ہیں وہ میں دوبارہ سے آپ کو بتا دیتی ہوں میں نے اوئل لیا تھا سیسمی سیڈز کا جسے تل کا اوئل کہتے ہیں اور اس کے اندر میں نے زیرہ ڈالا تھا زیرے کے ساتھ ہی میں نے ہری مرچیں ہری پیاز وہ ڈال دی تھی پھر کیا کیا تھا کہ ہم نے جو پینٹس تھی تو اس کو ڈالا تھا کچھ تھوڑی سی رکھ کے میں نے ان کو گرینٹ کیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے بلیک پیپر ڈالی تھی اور اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے یہ جو ہے سابودانہ ڈال کے تو اس کو بنایا تھا آپ نے کیا کرنا کہ سارا جو سابودانہ اس کو ڈرائی کر کے تو پھر بنائیے گا تو بہت ہی مزے کا بنے گا کیونکہ جب سارا اس کا پانی جو ہے وہ نکل جائے گا تو جو سابودانہ وہ بہت ہی سوفٹ سا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بنائیے گا ساتھ میں میں نے میٹ کا استعمال کیا ہے میٹ کے میں نے لمبے سے جو ہے وہ سلائس کروا کے اس کے اندر سیسمی سیڈز اوئل اور اس کے ساتھ ہی جو سویا سوس ہے کالی مرچیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں بنایا میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ایک اچھا لگے گا تو پلیس رمضان میں سہری کے ٹائم بھی اگر آپ کھانا چاہتے ہیں تو بلکل ہلکا سا ہے لیکن اس وقت آپ دودھ میں اس کو لے لیجئے گا اور شام کو جو ہے وہ اس طرح سے بنائیے گا مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے یہ ہمارا یہ طریقہ پسند آیا ہوگا دواؤں میں یاد رکھیے گا اور انشاءاللہ زندگی نے وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلے ہفتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ یہاں پہ حاضر خدمت ہوں گی اپنا بھی حیار رکھئے گا دوسروں کا بھی اپنے پیاروں کا بھی اللہ حافظ